اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خریبات لکمان کے ساتھ میرا نام بشن لکمان ہے اور آج میں نے دو انتہائی اہم موضوعات پہ آپ سے بات کرنی ہے اور میرے ساتھ جو شرکائے نشست ہیں وہ بھی اسی پہ انہی دو موضوع پہ بات کریں گے موضوعات پہ اور دونوں انتہائی اہم ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کا پروگرام جو ہے نا اس کو ذرا اس میں کچھ نکتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم لوگ ہوتا یہ ہے کہ اتنے کنونس ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی بات سے کہ سڈنلی اس کے اوپر نقشے بدل جاتے ہیں ہر چیز کے سب سے پہلے جو میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ کرنی ہے جسٹس کک کے اس فیصلے پہ جس میں انہوں نے تین پاکستانیوں کو سزا سنائی ہے جس میں محمد آمیر ہیں محمد عاصف ہیں اور سلمان بٹھ ہیں یہ سزا تو آج سنائی گئی جو جسٹس کک نے آج سنائی لیکن اگر آپ دیکھیں یہ سزا کا جنہی جو عمل درامت ہے وہ پہلے دن سے شروع ہو گیا جس دن سے الزام لگے تھے ان کے اوپر اور وہ بھی سپاٹ فکسنگ کے میچ فکسنگ کے نہیں ہم سارے اس کو میچ فکسنگ کہہ رہے ہیں جبکہ سپاٹ فکسنگ ہے اور اس کے بعد خاص طور پر ویسٹن میڈیا جو تھا جو نیوز اتھ ورلڈ تھا اس کی کئی بھی باتوں پہ ہم لوگوں نے پاکستانی میڈیا نے اتنی اس کی تشیر کی اس طرح سے تشیر کی کہ ہم پہلے دن سے کنونس ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں مجرم ہیں اور ان کو ہم ڈیفنس کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے کرکٹ بورٹ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا پاکستان کی گورنمنٹ ان کا ساتھ چھوڑ دیا حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی اور ہوا یہ کہ سوریش رائنہ جس کے اوپر الزامات ثابت ہوئے تھے اس کو انڈیا میں واپس بلایا گیا اور اس کو ورلڈ کپ بھی کھلایا گیا ایک معمولی سزا کے بعد کچھ آسٹریلینز تھے جیسے شین وان وغیرہ کا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مارک وارک نے شین وان نے انہوں نے ایڈمیٹ بھی کیا مارک ٹیلر نے سوری نوٹ مارک وارک لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی اگر کوئی نیجی طور پر بورٹ نے دی تو اس کا مجھے علم نہیں ہے جوا اور کرکٹ تو شاید آپ لوگ ابھی ٹرم سن رہے ہیں لیکن جوا اور ٹینس جوا اور ہاکی جوا اور فوٹبال یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں رونالڈو وغیرہ جیسے پلیئس پہ زیکو جیسے پلیئس پہ ایون میرادونا جیسے پلیئس کے اوپر ماضی میں جو ہے وہ جوہ کے اور جواریوں کی طرف سے مختلف الزامات لگتے رہے ہیں یہاں پہ دو بڑی اہم باتیں ہیں عدالت کے اندر کسی بھی عدالت کے اندر سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ گواہ کا رول ہوتا ہے اور گواہ کی جو کیرکٹر ہوتا ہے یا اس کا جو کردار ہوتا ہے اس کا تائیون کر کے آپ اس الزام جو لگایا ہوتا ہے اس کا تائیون کرتے ہیں اور یہاں پہ نیوز آ دو ورلڈ کا الزام تھا نیوز آ دو ورلڈ وہ اخبار ہے کہ جو ایک سو ترسی سال پبلش ہونے کے بعد اس کو بند کرنا پڑا شرمندگی سے کیونکہ وہ جھوٹی خبریں دیتا رہا ہے وہ وائر ٹیپنگ کرتا رہا ہے وہ ایز ڈروپنگ کرتا رہا ہے اس نے ہر قانون کا جو برطانوی قوانین ہیں خاص طور پر وہاں پہ اور جو صحافت سے جن کا تعلق ہے ان کو اس نے ڈیفائی کیا ان کو اس نے بائی پاس کیا ان کو یعنی فلانٹ کیا اور اس کے بعد ایک سو ترسی سالہ پر آنے اخبار کو جو انتہائی پروفٹیبل اخبار تھا اس کو پبلک پریشر میں اور پارلمنٹیرینز کے اپروار پر اس کو بند کرنا پڑا جس اخبار کی یہ کریڈبلٹی اور آگے کیا ہو رہا ہے آگے ہی ہو رہا ہے کہ میں ان کی سٹوری بتا رہا ہوں میں اپنی سٹوری ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ وہ اس کا اس وقت ٹائم نہیں ہے اس کا اس وقت فائدہ نہیں ہے لیکن میں نیوز آتھ ورلڈ کی سٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک انٹرنیشنل ڈیسک ایڈیٹر جو ہے وہ ایک بحروب بدل کے ایک بکی کے ساتھ مل کے وہ انٹائس کرتا ہے اور اب وہ پلیئرز کو وہاں پہ رقم آفر کرتا ہے جو کہ پلیئرز کے مطابق ان کو ایک آئیس کریم پالر کی اوپننگ کے لیے دی گئی اب ہوا کیا برطانوی قوانین میں میں آپ کو بہت سے کیسز ایسے دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پہ پروسٹیٹیوٹس کو چھوڑا گیا صرف اس وجہ سے کہ پولیسمن نے انڈر کور جا کے ان کو پیسے دیئے سٹریٹ کے اوپر اور جب ان کو پکڑا گیا تو ان پروسٹیٹیوٹس نے یہ دو کیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو بریٹش لاو کے اندر ہیں ان کو عدالت نے بری گیا کہ ان کو دھوکہ دئی کے ساتھ ان کو دھوکہ دے کے ان کو ٹرپ کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے ان کے اوپر الزام نہیں ثابت ہوتا کیونکہ جو الزام لگا رہا ہے اس کا اپنا کردار مشکوک ہے لیکن پاکستانیوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور میرے ساتھ اس وقت بہت اہم میرے مہمان ہیں مجھے ڈی ایس ان جی پہ جوائن کر رہے ہیں آمیر سحیل پاکستان کے سابق کپتان ہیں سیلیکٹر ہیں بورڈ کے سینر اہل کار بھی رہ چکے ہیں سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں آہ سمی ابراہیم صاحب آہ ہمارے انٹرناشنل آفیرز کے ایڈیٹر ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آہ میاں یوسف سلاودین صاحب فارمہ پارلمنٹیرین بھی ہیں سماجی کارکن بھی ہیں اور جناب آفیظ اللہ نیازی صاحب آہ سماجی کارکن بھی ہیں اور آہ آہ انیلسٹ بھی ہیں لیکن آہ آمیر سحیل سب سے پہلے سوریش رائنہ کو جس پلی پہ واپس لے کے جائے گا تھا انڈیا میں وہی آتا کہ جی انڈیا کامن ویلت کا میمبرز ہے اور میں کامن انڈیا کی کمیونٹی بہت بڑی ہے وہاں پہ تو وہاں سے اشتیال آئے گا تو اس کو اپنی ملک میں لے جا کے ٹرائی کر لیتے ہیں اس کو وہاں پہ سزا دیتے ہیں سزا جزوی دے کے اس کو اس ورلڈ کپ بھی کھلا لیا ورلڈ کپ میں اسی کانٹریبیوشن بھی ہو گئی اور یہاں پہ ہمارا فورن آفیس اور ایمبسیز جو تھی وہ بالکل سوست ہو کے بیٹھے رہی آپ کو اس پہ تضاد لگ رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہائلائٹ کیا جی اور جو بریٹش لائے وہ آپ کو پرویجن دیتا ہے جب ریلیجوسٹی ایتنیسٹی اور اس کے بعد جو کمیونٹی کے ایموشنز ہے وہ انفرنج یا پرووک ہونے کی سچویشن آئے تو اگر آپ کے سفارتی تعلقات ہیں تو بریٹش لائے آپ کو پرویجن دیتا ہے کہ وہ آپ کیس اپنے ملک میں لے جائیں اور اس کو وہاں پہ وہ پروسیڈنگ نہیں کرتے تو اگر ہم لوگ یہ کرتے دیکھیں نہ آپ اس وقت یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں صرف بات یہ ہے کہ ہم پاکستان پاکستان کا نام تھوڑا سا بچا سکتے تھے یہاں پہ اور کافی زیادہ جو ہے آج آپ کو embarrassment فیل ہوئی نہ صرف آپ کے player گئے پلس جو کوک صاحب نے یہ کہا جج صاحب نے انگلیڈ میں کہ آپ کا پی سی بی جو ہے وہ کوئی organization نہیں وہاں پہ جو ہے وہ jokers کام کرتے ہیں تو آئی تنک یہ ساری چیزیں جو ہے eventually جو ہے یہ پاکستان کا نام خراب کرتی ہیں جس کی وجہ سے for a person like me who's a proud پاکستانی and you are a proud پاکستانی and everybody is a proud پاکستانی it's hurtful مجھے آمیر یہ صرف بتائیں کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا میڈیا کو بھی میں اس میں میں سمجھتا ہوں مورد الزام ہے کہ ہم گھر کر جا کے ان کی والدہ اور بہنوں کا یا والدین کا ہم ان کے جذبات کو ان کیش کرنی کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ایک سال سے یہ آٹھ مینے سے ہم نے اپنی طرح سے determine کر دیا تھا کہ یہ گلٹی ہے فیصلہ تو آج ہوا ہے کیا آپ اس اگری کرتے ہیں دیکھیں آپ نے یہ بھی چیز اچھی کی کہ آپ کسی کے emotions کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے you know وہ بھی بہت زیادہ disappoint ہوئے ہوں گے hurt ہوئے ہوں گے اور کافی زیادہ embarrass ہوئے ہوں گے اور اس time پہ آ کے اس طرح میرا خیال ہے آپ اس چیز کو صحیح highlight کریں لیکن میڈیا سے ایک مجھے جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مظہر محمود نے اپنا article لکھا تھا انہاں categorically کہا تھا کہ یہ سارا scoop جو ہے مجھے کسی پاکستانی cricketer نے دیا اور اس کے بعد اس نے یہ sting operation کیا نہ ہمارے میڈیا نے اور نہ پاکستان cricket board نے یہ یہ جاننے کی کوشش کی یہ یہ شرارت کس کی تھی دیکھیں اگر کسی player کو کوئی problem تھا اگر اس کے پاس information تھی تو وہ آ کے اپنے پاکستان cricket board کو دیتا اپنی authorities کو دیتا تاکہ یہاں پہ پاکستان کا نام نہ اچھلتا اور اس کے ساتھ آپ گھر میں بیٹھ کے اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہوا تھا تو اس کو سزا دے دیتے یہ تو فیکٹ ہے نا عمر کے محمد عمر کے علاوہ تو کوئی ان کے پاس evidence نہیں تھا اس کی اپنی statement evidence تھی اور وہی جب approver بنا اس کے باوجود اس کو سزا مل گئی دیکھیں محمد عمر کا بھی بڑا peculiar case کیا بکوز میرا خیال ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ ایک message دینا چاہ رہی تھی پوری دنیا کو اور وہ جو آئی سی سی میں domination ہے کسی اور ملکی اس کو جو ہے وہ overthrow کرنا چاہتے ہیں جو کک نے یہ سارے justice کک نے جو message دیا ہے اس نے تو ایک تو یہ message دیا ہے اس case سے کہ اگر ہمارے ملک میں جو legal betting syndicate ہے اگر اس کو کوئی جو ہے وہ defraud کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بڑے آڑے ہاتھوں نپٹا جائے گا اور دوسرا انہوں نے آئی سی سی کو message یہ دیا ہے کہ آپ کا anti corruption جو ہے it's a waste of time اور آپ جو جس جس ملک میں یہ illegal betting mafia ہے you have to deal with that تو آئی ٹھنک انہوں نے اس سارے case سے جو ہے وہ ایک تیر سے دو نشانے کیا ہے نہ صرف آئی سی سی میں انہوں نے جو ہے وہ pressure create کیا ہے پلس انہوں نے اپنے بوکیز کو بھی جو ہے ان کی طرف سے ایک strong signal جو ہے پوری دنیا کو دیا ہے یہاں پہ ایک بات تو فیکٹ انا امیر کے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی players جو ہیں ان کے اوپر جب الزام لگتا ہے تو ہم assume کر لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے جبکہ شین وان ایک بڑے tense match کو ایک دن پہلے predict کر دیتا ہے world cup کے یہ tie breaker ہوگا وہ 500 score ہونے کے بعد بھی ہو کہتا ہے کہ tie break ہوگا اور وہ tie breaker ہو جاتا ہے تو اس پہ سارے کہتے ہیں کہ what a genius oh what a genius یہ یہ دکھ کی بات نہیں ہے دیکھیں بہت سمپل سی ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے کسی player نے جا کے ان کو information دی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہم جو ہیں دو betting giants کی جو لڑائی ہے اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ پس گئے ہیں ہم نے موقع دیا لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے procedures کو follow نہیں کیا ہمارے پاس کافی زیادہ provisions تھی اگر ہم لوگ withdraw کرتے players کو ابھی ہمارے legal جو PCB کے ہیں تفضل رزوی صاحب وہ مختلف channels پہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں metropolitan police نے کہا تھا کہ آپ کسی طرح کی investigations نہیں کر سکتے اور آپ کی کوئی jurisdiction نہیں ہے اس لیے ہم لوگ چھپ کر گئے لیکن اگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آئی سی سی نے پھر کس طرح ساری investigation کر لی تو آئی تنک کافی زیادہ تضاد ہیں اس سارے سارے کیس کو پرابلم یہ ہے کہ پی سی بی کے تو جتنے اہلکار ہیں ان کے اوپر تو میرا فیت نہیں ہے وہ تو ان تین players کی تنخواہی نہیں دے رہے پیچھے کی جو انہوں نے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں I mean let's not talk about that لیکن میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ spot fixing جس کے اوپر کوئی charge نہیں ہے spot fixing اور انہوں نے اس کو match fixing سے delegate کر کے ڈھائی سال prison میں کر دیا جو باقی انڈین players اور ان سی اکرونیے وغیرہ ان سب کے اوپر ثابت ہوا تھا ان کو تو نہیں ڈھائی سال تین سال سب پانچ پانچ سال کہہ دوئی تھی پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہو رہے گی اس میں جو legal point نہیں اس میں جو سب سے بڑا legal point ہے وہ سارے miss کر رہے ہیں وہ یہ ہے جب انہوں نے سزا دی ہے جسٹس کوک نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ان کے جو بوکیز ہیں deep fraud ہوئے ہیں کے نہیں کیا کسی کسی بندے نے اس ساری کاروائی میں پیسے ہارے ہیں یا جیتے ہیں ابھی تک یہ کسی نے determine نہیں کیا تو یہ بہت بڑا loop ہولا ہے اس سارے case میں دیکھیں میں کسی کو defend کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اگر کوئی بندہ guilty ہے اس کو سزا ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے لیکن اس میں آکے ہمارا ہمارا پاکستان کا نام خراب ہوا ہے اور نہاہل لوگوں کی وجہ سے نام خراب ہوا ہے تو آگے سے ہمیں اس سارے اپیسوڈ سے سیکھ کے آگے چلنا ہے اور میں آمیر میں بڑی میرا میرا ایک میرا ایک میرا بلیف ہے میں پر کوئی آپ اگر مجھ سے کہنا ہے کہ کوئی ثبوت دے دے میں پر ثبوت نہیں ہے میرا بلیف یہ ہے کہ یہ لڑکے تو ہیں بڑی ینگ اور آپ کو پتا ہے کچھ ہمبل بیک گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں ان کے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے اب فرق یہ ہے کہ جب پی سی بھی ان کو آفیشل وکیل یا اس طرح کی لیگل سروسز پروائیڈ نہیں کر رہا وہ جا کے بے وکوفیاں بھی کر سکتے ہیں غلط ایڈمیشنز بھی کر سکتے ہیں غلط باتیں بھی کر سکتے ہیں نہ ان کو پولیسی کا پتا ہے کوئی ان کو آم ٹویس کر لیتا ہے کوئی ان کو ڈرا لیتا ہے کوئی کہتا ہے چاہ تم یہ کہہ دو گے تو تمہاری بچت ہو جائے گی جو محمد آمر کے کیس میں ہوا بعد میں وہ بھی رکڑا گیا اس میں اصل میں تو کلپرٹ پی سی بی کو کہوں گا دیکھیں بلکل انہوں نے میس ہینڈل کیا انہوں نے ان کی نوز کی انڈر سارا کچھ ہو گیا آئی دنک آپ شاید میرا خیال ہے آپ کو یاد نہ ہو کہ جب سلمان بٹ کو کپتان بنایا گیا تھا تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور ایک انٹرویو بھی دیا تھا کہ یہ ابھی فارم میں آرہا لڑکا ینگ لڑکا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے ابھی اس کو کپتان نہ بنائیں اس کا بہت لمبا فیوچر ہے یہ بڑا پاکستان کو سرف کر سکتا ہے بڑا لکھا لڑکا بھی ہے یہ پاکستان کرکٹ کو نیکس لیول پہ لے کے جا سکتا ہے ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے کپتن بننے کا پری مچور آپ نے کپتن جب اس کو بنایا تو پھر اس کو کمپلیٹ گائیڈنس آپ نے پروائیڈ کرنی تھی اب آپ نے جب کمپلیٹ گائیڈنس پروائیڈ نہیں کی پھر آپ نے ہمبل بیکگراؤن کی بات کی محمد آمیر آ جاتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایڈوکیشنل بیکگراؤن نہیں تھی تو دے ایکشلی ہم لوگ پاکستان جو ہے وہ ویک کریکٹرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آ رہے ہیں ہمارے اپنے جو سسٹم میں بڑے لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے بار 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 یہ والی چیز سرفس کرتی ہے اور ہم نے اس کو کبھی اڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی اور آبیسلی جو آپ نے بات کی ہے پی سی بی اس کا ذمہ دار ہے آپ ان کو اس سے بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتا ہے آمیر آپ میرے ساتھ دو منٹ ضرور رہیے گا بیفور آہ وی ریکویسٹ یو آہ آہ وی تینک یو فر جوائننگ اس لیکن دو منٹ آپ ضرور میں ہی بات سنیے گا کیونکہ بڑی کوکلی میں نے آہ یوسف علاہ دین صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے پھر سچی بات یہ ہے آپ محمد آمیر محمد آسے سلمان بڑ کو برا کہنا کہہ لیں کیا یہ صحیح نہیں آپ کے تو اسیمبلی میں شرفہ جو چالیس فیصد پہ تالیس جالی بوٹوں کے ساتھ جالی ڈگریوں کے ساتھ بیٹے میں کرپشن کرپشن کوئی نئی چیز ہے اس ملک میں کون سا آپ کا حکمران ہے جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے کون سا آپ کا سیکٹری ہے کون سا بیوروکریٹ ہے ابھی چند ایک کے علاوہ جو اس میں ملوث نہیں ہے بحیثیت قوم ہم کرپٹ ہیں اٹھارہ کروڑ عوام میں ایسا کون سا خاندان ہے جو کبھی کرپشن کا یا جالی کیس کا جالی مقدمے کا شکار نہیں ہوا صرف ان تینوں کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں جبکہ ہمارے سسٹم میں ناثور ہیں بلکل آئے ٹوٹلی اگری ویڈیو آم برشا کیونکہ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ ہمارا محول کیا یہاں لیکن ہم کسی جس طرح آمر نے کہا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر انہوں نے غلطی کیا ہم کو سزای نہیں ملنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کچھ بھی واقعہ ہو چھوٹی سی بات تو مثلا میں ہندوستان میں تھا وہاں ایک دن کے اندر سترہ چرچز انہوں نے جلا دیئے لیکن ورل میڈیا کے اندر کوئی نیوز نہیں تھی ہمیں ایز پاکستانیز بینگ پاکستانیز بھی ہمیں زیادہ ہمارے پر ہمیں کنڈیم کیا جاتا ہے یا ہمیں ہماری اس چیز کو اچھالا جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ بلکل ہم نے تو جو پی سی بی ہے اس کا قصور بلکل ہے یہ بھی ایک جو پی سی بی بی ہے وہ بھی ایک پلٹیکل باڈی بن چکی ہے نیوز ایڈ ورلڈ ہی چور ثابت ہو گیا کرک ثابت ہو گیا اس کی گواہی کیسے مانی جاری ہے اس کوٹ میں اس میں سب سے اہم بات مبشر یہ ہے جو ابھی آمر نے کہی کہ اس پورے کیس میں نہ کسی نے پیسہ جیتا نہ ہارا یہ ایک چلی فکسنگ کا کیس ہی نہیں ہے یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جو ویسٹ میں اکثر کیا جاتا ہے امریکہ میں دہشتگردی کے نام پہ مسلمانوں کو پکڑا جاتا ہے اور یہ کیونکہ کمزور تھے پاکستان کی ٹیم پی سی بی نے ان کو پیٹنائزیشن نہیں کی ایک سٹنگ آپریشن کے نتیجے میں ان کو سزا دی گئی ہے یہ ایکچول جوہ کا کیس نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان کو اس اس کو ضرور اٹھانا چاہیے ڈپلومیٹیکلی ہم کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کیس ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ کسی نے ایکچول جوہ لگایا کوئی ایکچول پیسہ جیتا یا ہارا ٹیکنیکلی لیگلی یہ کیس ابھی پروو نہیں ہوا بات یہ ہے کہ جی میں پاکستانی ہوں الحمدللہ اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگین آمیر سوہل نے کہا سمی ابراہیم نے کہا یا یوسی صاحب نے بھی کہا میں کسی کی کرپشن کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپ ان کو ثابت کرنے کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ہیں وہ بزاتے خود کرپت ہیں اس کے اوپر میں آؤں گا اور ایک میں بہت بڑی کرپشن بے نکاب کروں گا لیکن آمیر سوہل تینکیو بیر مچ فور جوائننگ آس ایک بریک کے بعد جب آپ ہمیں جوائن کریں گے تو ایک بہت بڑا ایشیو میں آپ کے سامنے اور لے کے آؤں گا ٹیک بریک مل رہی ہے اور یہ وہ حکومت ہے میں بلکل برائے راست حکومت کو کہہ رہا ہوں اور میں بلکل ڈٹ کے کہہ رہا ہوں اس بات میں چاہے پروگرام بند ہو یا جو مرضی ہو کہ ریمن ڈیویس کو جو کولڈ بلڈڈ مرڈرر تھا اس کو بھیجنے کے لیے ہر قسم کی ہم نے اگزامپلز دے دی اپنے بچوں کو جن کو ٹرپ کیا گیا چاہے وہ غلطی ہو گئی ان سے مجھے نہیں پتا غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے میرا میں نہیں مانتا کہ ہوئی ہے بہرحال لیکن ان کو ہم نے پہلے دن سے گلٹی کر دیا تھا ببشت صاحب ایٹی بانی ایٹی ٹو میں جان ڈیلورین کار کمپنی کا مالک تھا اس کو انہوں نے کئی ملین ڈالرز کے سکیم ڈرگ سکیم میں ایف بی آئی نے فریم کیا تھا وہ ابھی ہیوی ڈیٹ کی نیچے پھسا ہوا تھا انہوں نے جو بھی ڈرگ جو بھی انہیں کٹھی کی اس کو دیا کوٹ نے اس کو چھوڑ دیا اس کے کہا جی اس تھی کے سے آپ نہیں فریم کر سکتے بعد یہ ہے جی کہ ان بچوں نے کیا کیا ہے کیا ان کو سزا کتنی ملنی چاہیے نہیں میں یہ پتہ ہے کہ واجل شمس الحسن شمس الحسن جو ہے ہمارے جو وہاں پہ آئی کمیشنر ہیں انہوں نے کل بیان دیا ہے بھئی آپ بیان کیا دے رہے ہو کہ ان کو جی قرار واقعی ایگزیمپلری سزا دینی صحیح اور یہ واجل شمس الحسن وہ ہیں جو خود سیوزر لینڈ میں یہ ہمارے سفیر جو ہے نا یہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چوری کر کے اور جس حالت میں پکڑے گئے شرم ہوتی تو یہ ویسے ہی کسی جو ہے نا شرم کیوں ہوتی ان کو اس میں چلے جاتے کہ کبھی کیمرے کہ جس طریقے سے ایک ایک چیز اور وہ question کر رہے ہیں جناب کون ہے اور یہ مو نیچا کر کا بھاگے جا رہے ہیں اور وہ کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ ان کو ایگزیمپلی سزا دینی چاہیے دیکھیں اس ملک کے اندر جو یہ رواد چل ہے نا جو نے وہاں حکومت کا کہ پوری دنیا بھی ہمارے پاکستانیوں کو پر پل پڑی ہے ہماری آتنے بلکل ہماری خاصلت ہے خراب ہے اور ساتھ ہماری حکومت نے بھی کہ جاگتے رہنا ساڑھے دینا چھڑ رہنا تو یہ جو کون میں تصبر ہے کہ اس طرح پاکستانیوں کا abandon کر دینا یا ان کی ان کے جو ہے ان کو کوئی ان کو کوئی ریسٹیوں نہ دیں ان کو کوئی لیگل ایڈ تو ان کا رائٹ ہے نا جی ہمیں آپ کے سٹارز ہیں اور لیگل ایڈ تو دیتے ہیں نا چاہے ہار جاتے ہیں کوئی دی ایک فکرہ کریں یہ مت بھولیں کہ اس ملک کے اندر چھے پارٹی جو ہے نا چھے پارٹی جو اسیبلیو بیٹھی ہیں پیپس پارٹی نون کافلی ایم پی ایم کیم اور فضل الرحمان یہی چھے پارٹی ان کے جو ہیڈز ہیں نا وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر پرسیفٹ سب سے کرپٹ آدمی ہے اگر آپ نون کو لے لیں اور نون میں پوچھیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کس کی اوپر سب سے ایڈالیگیشن سب سے ایڈا کون کرپٹ آدمی ہے تو آپ کو نواز شریف کا نام دیں گے اسی دیگے چلے چھوڑی اس باقی پارٹیوں کو چھوڑ دی نہیں میں کہتا ہوں جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ جا کے اس طریقے سے ان کو اپیڈین کر دینا یہ بہت بڑی جاتا ہے آجا اب یہاں پہ ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک انلس انٹل آپ میں سے کسی نے کوئی ایڈ کرنی ہے اس میں میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا مقدمہ تھا یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس میں پریجیڈس تھا جسٹس کک کا یہ کہنا کہ پاکستان کرکٹر کنٹرول بورڈ جوکر سے بھرا ہوا ہے اس کا اس کیسے کیا تعلق تھا وہ وہاں پر سماعت کر رہے تھے سزا دے رہے تھے تین کرکٹرز کو پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ملان کر رہے تھے جوری کو انفلونس کر رہے تھے نا جوری کو انفلونس کر رہے تھے اور پاکستان کا نام برا کر رہے تھے یہ ایک پاکستان کو بدنام کرنے کی بھی سازش تھی افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے حکمران اور عرباب اختیار جیسے ماضی میں سوتے رہے اس سازش کو بھی نہیں سمجھ سکے میں پھر یہ کہتا ہوں ہم یہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ان کو لیکن پاکستان کے نام کو بچانے کی تو پوری کوشش کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے اب ایک اور جگہ ہے جہاں پہ میں آپ کی ابھی سے نشاندہی قرارہ ہوں کہ اگلے سال جو الیکشنز ہونی ہے اس میں دانلی کی تمام تیاری کر لی گئی ہے یہ اس کی وجہ ہے اور میں دوسری بات آپ کو یہ بتاتا ہوں وجہ تو میں بتاتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں آئی وڈ لائک کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ افتخاہ چودی صاحب آئی ہوپ کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں یا ان تک یہ خبر پہنچے میں ڈائریکٹ ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو احکامات ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی حکم ادولی کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں میں کیونکہ میری ہی ریٹ پرٹیشن تھی میرے وکیل تھے مانویالان زفر کے علی زفر جن کے تھو وہ فائل ہوئی جالی ووٹس کے اوپر ان کے اندراج کے اوپر اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑا بروقت ایکشن لے کے جالی ووٹس کو نکالنے کا حکم دیا لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بائیس اگست کو بڑے آرام سے الیکشن کمیشن کی طرف سے اشتہارات آنا شروع ہو گئے کہ اپنے ووٹس کا اندراج کرا لیں الیکشن کمیشن کی لسٹوں میں ورنہ الیکشن میں قابل استعمال نہیں ہوں گے اس کے بعد مجھے نہیں سمجھاتی کیوں لیکن ڈسٹرک گورنمنٹ کی طرف سے مثلا یہ لاہور ڈسٹرک گورنمنٹ کی طرف سے اشتہارات آنا شروع ہو گئے کہ اپنے ووٹس کا اندراج کرا لیں پھر انہوں نے کٹ آف ڈیٹ دے دی بڑی میربانی کی انہوں نے ایک مہینہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ڈینگی کی ہلاکتیں ہیں سندھ میں سلاب ہے اور بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں امن و مان کی سیچویشن ہے اس لیے اس کو تیس اکتوبر تک ہم کر دیتے ایک اشتہار آیا چار دن پہلے کہ تیس اکتوبر آخری دن ہے کہ اس میں آپ اپنے ووٹس کا اندراج کرا لیں یعنی ہو کیا رہا ہے کہ سنتیس ملین بہتر ہزار بوگس ووٹس جو سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ان کو نکالا گیا اس کے بعد ہوا یہ کہ پونے دو کروڑ جو نئے ووٹس آ رہے تھے ان کو اندراج کا موقع نہیں ملا اور وہ اپنے اس حق سے بنیادی حق سے ایک فنڈیمنٹل رائٹ سے اگلے الیکشن میں جو پتہ نہیں کاب ہونا ہے میں خیال ہے ایک سال کے بعد ہونا ہے غالباً اس سے محروم رہیں گے اور جب تک جتنے بھی ووٹرز آتے ہیں آف ایج ہوتے ہیں حالانکہ ان کا نادرہ کا ایڈی کارڈ بھی ہوگا لیکن ان کا ووٹس میں اندراج نہیں ہوگا اور یہ ایک بڑی سسٹیمیٹک کیمپین ہے کیونکہ جتنی اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو انہوں نے ایک دو چار الیکشنز لڑے ہیں ان کے اپنے اپنے ووٹرز اور ان کے ووٹس جو ہیں ان کا اندراج ہوا ہے اور وہ لسٹیں پکی ہیں ان کے پاس صرف جالی ووٹرز میں سے نکل گئے ہیں باقی پکی ہیں اب اگر فرض کریں میں نے الیکشن کھڑا ہونا ہے یا سمی ابراہیم نے الیکشن کھڑے ہونا ہے تو ہمیں جو سپورٹ کرنے والے ہیں یا نوجوان لوگ ہیں ان کا اندراج ہی نہیں ہو سکتا اور ایک فنڈیمنٹل رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے نیجی صاحب دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ جب یہ بات کئی دفعہ ہو چکی اور میرا خیال ہوئے کہ سپریم کورٹ میں جب آپ کا کیس تھا تو زیادہ مجھے یاد پڑھتا ہے سپریم کورٹ نے ایک کومنٹ دیا ہے یا آرڈر دیا ہے کہ جو بندہ بھی جس کے پاس نادرہ کا کارڈ ہے اس کے پاس ووٹ کا حق ہے اور نادرہ کی لسٹ کو ہی ووٹر لسٹ کے طور پر استعمال کیا دیا ہے اس میں کبات کیا ہے پہلا تو اصول طے کریں کہ جو نادرہ کی جو لسٹ ہیں جو بھی ہیں پھر نادرہ نے کمپائل کی ہوئی یا شناکتی کارڈ اسی کو ملا ہے جو نادرہ نادرہ نے اس کو اجراد کر لیا اب نادرہ کی لسٹیں اگر ووٹر لسٹ بن جائیں تو اس میں کبات کبات ہے نا سپریٹ الوکٹریٹ ہے یہاں پہ ہر بندے کو ایڈرن فرنچائز ہے ہر بندے کو ووٹ دینے کا حقہ چل ہے جب کسی قسم بھی نہیں ہے تو پھر تو کھار شناکتی کارڈ جو ہے اس کا ووٹ کھاک دے دیں میں آپ کوئی یہ چھوڑی مثال دوں دوہزار دو کے اندر میں نے عمران خان صاحب کا الیکشن جو ہے این ایس ایفٹی ون میاں والی سے مینج کیا تھا الیکشن سے ٹین آکٹوبر دوہزار دو کا الیکشن تھا تو دو تین مہینے پہلے ہم نے سوچا کہ کچھ ایسے ہمیں دازہ ہوئے ہیں کچھ ایسے ورکرز ہمارے پاس ہیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں جن کا جو جنگ ہیں لیکن ووٹ نہیں ہے تو میں نے اپنے طور پہ کہا یار اپنے نام لکھا دو کی تاکہ ہم ایسے دور طرح علاقوں میں بھیج سکیں یہاں پہ ہمیں خطر ہوگی جی یا دھاندلی یا اس طرح روکتاں آپ حیران ہوگئے کہ چھبیس سو بچوں نے جن کی عمرے بیس سال سے اٹھائیس سال تیس سال کے دیمان تھی اپنے نام لکھا ہے چبیس سو بچے اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ ٹیکنیکلی عمران خان کے ووٹرز تھے لیکن ان کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں تھا اور یہ ایکٹیویسٹ تھے اس کا مطلب ہے آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ یہ ساری کیمپین آپ کے کینڈیڈیٹ کو اڑانے کے لیے ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے کہ آپ کوئی ایک سیدھی سی بات ہے سمپل سی چیز ہے مجھے پہلے ایک چیز یہاں پہ کلیریفائی کرنا ہے کیونکہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بیرسٹر علی زفر جو انہوں نے اس کیس کی پیروی کی تھی آہ آن مائے بہاف علی زفر صاحب السلام علیکم علی زفر صاحب یہ جو نادرہ نے نادرہ کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن نے اور پھر حکومتوں نے ایک دم سے کٹ آف ڈیٹ دے دی کہ تھرٹی آت آکٹوبر یا تھرٹی پرس آکٹوبر اب اس کے بعد ووٹس کا اندراج نہیں ہوگا مویتہ لگ رہا ہے کہ سپریم کوٹ کے آڈرز کی انسٹرکشن کی یہ بلیٹن کوئیلیشن ہے کیونکہ ڈیڑھ کروٹ ووٹہ ایسا موجود ہے جس کا اندراج نہیں ہوا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح بہت سی اور چیزوں میں سپریم کوٹ کے آڈرز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ تو بڑا کلیر کٹ آڈر تھا سپریم کوٹ کا اور سپریم کوٹ نے یہ کہا تھا اور آپ موجود تھے اس دن حضالت میں جب کوٹ نے ناؤنس کیا تھا نادرہ کو بلایا تھا منسٹری کو بلایا تھا الیکشن کمیشن کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ نادرہ کے ووٹس کو دیکھیں جو نادرہ کی جو لسٹ ہے اس کو دیکھیں اس کو اپنی ووٹرز لسٹ سے کمپیر کریں اور مجھے ریپورٹ دیں نیکس ڈیٹ پہ وہ جب ریپورٹ آئی تو اس سے پڑا چلا کہ تقریباً آدھی جتنے ووٹرز لسٹ میں تھے لوگ وہ بوگس ووٹ تھے اور ان کو ڈلیٹ کرنا تھا یعنی کہ ووٹ نے یہاں سے پوچھا بھی تھا کہ بھئی یہ جو اسیمبلی اب ڈلیکٹ ہوئی ہے ان ففٹی پرسنٹ بوگس ووٹوں سے اس کی کیا مورل ویلیو رہ جاتی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم فورڈ لکنگ دیکھ رہے ہیں نیکس ڈلیکشن کی طرف اس لئے ان کو ڈریکٹ کیا جائے کہ کم از کم یہ جو ووٹرز لسٹ ہے اس کو اب جو بوگس ہے اس کو نکال لیں اور جو ویلیڈ ہے ان کو لے کے آئیں کہ even 50 پرسنٹ ووٹس کو جو نادرہ کی لسٹ کے مطابق تھے وہ ووٹلز لسٹ میں آنے چاہیے تھے یہ جو نہیں آیا اور جو انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایک دیڈ لائن سکس کر دیتے ہیں جو نہیں کیا یہ تو چیوٹ بائیلیشن ہے سپریم کورٹ آرڈر کی اور میں آسال ہے ہمیں واپس جا رہا چاہیے جو رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ میرے آرڈل اس پرنے نے ہمیں کہا تھا کہ you have to report back to us مجھے اور آپ کو دونوں کو انسٹرک کیا تھا سپریم کورٹ نے دوسرا علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ہم نے ایک جب فالو اپ پیٹیشن کی تھی جس کے بعد ایک عمران خان اور حمد خان کی بھی پیٹیشن جو ہے وہ ساتھ آگی تھی وہاں پہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگی تھی فالو اپ پیٹیشن میں ہم نے کہا تھا کہ ایٹین امنٹمنٹ کے تحت جو الیکشن کمیشن کی یعنی فارمیشن ہونی چاہیے وہ ہو جس کے سپریم کورٹ نے بڑے واضح اکامات دے دیا تھے کیا الیکشن کمیشن ایٹین امنٹمنٹ کے بعد اپنی آئینی شکل میں آ گیا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کیونکہ مجھے نہیں پتا چلا الیکشن کمیشن کے ممبرز کو تو پوائنٹ کر دیا گیا ہے جی آپ بلکل صحیح ہمارے ہیں جب ہم گئے تھے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹوشن بلکل غلط تھی اور وہ جس بیسز پر چل رہا تھا وہ ممبرز ہی اس کے پشکیل نہیں دیے گئے تھے اس لیے وہ ایک نون اگزسٹنٹ باڈی تھی لیکن اب اس حد تک سپریم کورٹ کی جو آرڈر تھا اس کی کمپلائنس ہو گئی ہے علی زفر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے بھی کمیٹ کریں اور پورے اہل پاکستان کو کریں کہ میں دوبارہ آپ کورٹ میں جانا چاہتا ہوں will you represent me کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے فنڈیمنٹل رائٹس نگیٹ ہو رہے ہیں پورے پاکستانیوں کے کیوں اپنا کسی اٹھارہ سال یا اس سے زائد عمر پاکستانی کو اس کے ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں اور میں بالکل فائل بلکہ ہماری جیوٹی ہے ہماری کوٹ نے ذمہ داری ہے ہماری ہاں بالکل ہے اس کو آپ نے جانا ہے اور جا کے تو واپس میرے ریپورٹ اور میرے خیال کہ ہمارا مقصد کسی ایک پلٹیکل پارٹی کو فائدہ یا نقصان کرنے کی بات نہیں ہے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنا نا ہم نے ووٹر جو جن کی فنڈیمنٹل گائیت ہیں ووٹ کرنے کی وہ جس کے بھی حق میں ووٹ کریں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو لسٹ میں آنا چاہیے اور تاکہ وہ اپنا ایک ایک سرسائز کرے ووٹ اور ہم نے جو دیکھا ہے بیسنٹلی جو جلسے ہوئے ہیں اس میں ایک بہت بڑا رول ہونا ہے نیکسٹ ایلیکشن میں یہ یوت ہے جو جس کو ووٹر لسٹ کے اندر آنا ہے اسی یوت کو بار کر رہے ہیں علی زفر تینکیو بہر مچ فور بینگ ویڈاس آپ نے سن لیا کہ ہم دوبارہ سے سپریم کورٹ پہ جائیں گے اس کے اوپر اور ہم سپریم کورٹ کو یہ باور کرانی کوش کریں گے کہ ان کے احکامات کی کس طرح سے حکم مدولی ہو رہی ہے یوسیس طاہدین سمی ابراہیم اور عفیظ اللہ نیازی ماری ساتھ ہیں میاں یوسیس طلاہدین ہمارے ساتھ ہیں ممبر آف پارلمنٹ بھی رہے چکے ہیں جالی ووٹوں کی مرونے منت آپ کیسے جیتیں گے جالی ووٹ تو نکل گئے لیکن باقیوں کا بار رکھ لیکن میں تو سیاست میں ہونے لیکن میں آپ کو یہ ارس کرتا چلوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ روایت ہماری بڑی پرانی ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منا مختلف طریقے ہوتے ہیں الیکشن کے دن جب جو لوگ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں میں آپ کو اپنا اگزامپل بتاؤں کہ میں نے نائنٹی تھری میں نیشنل سیمبلی کا الیکشن کر رہا مجھے الیکشن کمیشن کے ایک آدمی مجھے علم نہیں تھا اس نے آکے مجھے ڈاکیمنٹس دیئے جس میں کہ ہر جو کنسچونسی تھی اٹھارہ سے انیس ہزار ووٹ تھے ہر کنسچونسی میں میں وہی کیس لے کے میں ہائی کورٹ گیا لیکن انفرچنٹلی مجھے ہائی کورٹ نہیں ہے کہا کہ نہیں اب کیونکہ بہت دیر ہوگی آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن اب ہم کچھ کر نہیں سکتے اگر اس وقت ہم انٹریفیر کریں گے تو کیا کہتے ہیں سارا الیکشن لوگ جائے گا دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے جو اثر رسول غریر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک الیکشن کمیشن ایک پلان دیتی ہے آپ کو یہ ایک پولنگ سکیم دیتی ہے لیکن وہ پولنگ سکیم جو ہے وہ جب آپ الیکشن والے دن جاتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے اتنے نمبر سے اتنے نمبر اس پولنگ بوت میں اس جگہ ہوگا جب آپ جاتے ہیں نہ وہ پولنگ بوت وہاں ہوتا ہے اور نہ وہ ووٹس وہاں ہوتا ہے لیکن جیتا وہ امیدوار تو ہوتا ہے جیتا وہ امیدوار تو ہوتا ہے ہاں جیتا وہ امید سمی صاحب 55% اس ملک کی جو پاپولیشن ہے وہ یوت ہے اور یوت یہ نظر آگیا ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے یعنی جو دو تین بڑی پارٹی ان کو ریجیکٹ کر چکی ہیں تو دیفنیٹلی اس وقت جو ارباب اختیار ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یوت ہیلیکشن میں آئے اسی لئے یہ ساری کاروائی کی جاری ہے آپ مجھے دوٹ ہوں کلفاز میں صرف یہ بتائیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امران خان صرف ایک پارٹی کو نہیں بلکہ ساری پارٹیوں کو سویپ کر رہے ہیں جو لاہور کا جلسہ ہے اس کو دیکھ کے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ سٹیٹس کو کو ریجیکٹ کر چکے ہیں وہ امران کو ووٹ دیں گے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو موجودہ پارٹیز ہیں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی پرفارمنس کو وہ رد کر چکے ہیں کیوں نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جب ہوپ کا جو چہرہ ہے وہ امران بن گیا ہے اگر تبدیلی کا نشان جو ہے وہ اگر امران خان بن چکے ہیں لیکن جب لوگ لوگوں کو ہوپ چاہیے تھی تبدیلی کے لیے جیسے سبھی صاحب نے کہا کہ وہ مر رہے ہیں اور اس کا چہرہ جو ہے اس کا جو شکل ہے وہ امران کی صورت میں سامنے آئی ہے اور یود جو ہے وہ وہ جو ہے بالکل ایک جنون کی کیفیت میں ہے اس جلسے میں آپ تو مباشر صاحب نہیں تھے لیکن جنہوں نے دیکھا ہے وہ آج کے دن تک سٹن ہے ایٹی سیون سے پہلے میں نے ورل کب سے پہلے یا لاہور کو اس قسم کی ہائپ میں دیکھا تھا یا میں نے آپ دیکھا ہے ایٹی سیون کی ورل کب کے بعد یہ نہیں چلی لیکن اس جلسے کی کامیابی کے بعد وہ ہائپ جو ہے وہ ہم لوگ جاتے ہیں ہمیں سبھ ڈسکشن کریں مجھے ہر بندہ کہتا ہے آؤ بتاؤ جلسے کی باتیں کریں یہ اتنا بڑا فنانم اور آخری بات یہ ہوتی ہے ایک ایسی پروگریشن ایک ایسی چڑھائی ہوتی ہے جس میں دو سے چار چار سے آٹھ لیکن لاکھ سے کئی لاکھ ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ مباشر صاحب رکنے کا نہیں ہے ووٹر لسٹ میں اندراج ہو نہ ہو لوگوں نے ان کا باجہ بجھا دے یہ جو جو آج دیکھی ہے نا لوگوں نے میں کہہ رہے جو جو آپ نے دیکھی ہے میں بلکل میں مہم آجوں تھا میں کہتا ہوں آج جائز طریقے سے بھی الیکشن جیت جائے نا آج کے سٹیٹسکو کے سہسدان لوگ ان کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے ایک اور اہم بات جو تھی سارے جلسے کی یعنی جلسے میں نماز بھی تھی میوزک بھی تھا سیریس ایشوز بھی تھے اور فیسٹیول بھی تھا اٹھ وز ایک کمپلیٹ شو سمی ابراہیم آپ کا یوسف سلاودین صاحب آپ کا حفیظ اللہ نیازی اور آمیر سویل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چلتے چلتے میں نے آپ کو ایک لنک دینا ہے مجھے ایک میرا ویور سید حاشم حسن نے کراچی سے بھی بھیجا ہے انہوں نے مجھے بی وی ایم کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ لنک ہے www.youtube.com slash watch question mark vl v for violent l for london آپ یہ دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب امین فہیم صاحب کے صاحب زادے کو چیک باؤنس ہونے کی وجہ سے دبائی میں ریس کر لیا گیا تھا یا ائرپورٹ سے پکڑا گیا تھا تو فوری طور پہ تمام سفارت خانہ جو ہے وہ حرکت میں آ گیا تھا اور انہوں نے ان کو ڈپلومیٹ کہا کہ وہاں سے ایکسٹرڈائٹ کروایا تھا سوال میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بڑی گلتیاں ہیں ہمارے میں بڑی کمیاں ہیں لیکن ہم ہر بات کو منوانا کر سچ مان لیں گے بغیر ایویڈنس کے بغیر پروف کے تو جینا ہمارا مشکل ہو جائے گا کل کو نیوز آتھ ورل جو خود ثابت ہو گیا کہ دو نمبر اخبار تھا دو نمبر حرکتیں کرتا تھا جب نیوز آتھ ورل جیسا کوئی چیتھڑا اخبار جو ہے ریگ وہ آ کے کہے گا ہمارا نیوکلئر انسیف ہے یا آئی ایس آئی برما کے اندر ملوث ہے یا کوئی اور چیز ہمارے اوپر الزامات لگاتے رہیں کہ ہم اس طرح مانتے رہے ہر بات کو نہیں ہم نے اپنے بچوں کو پہلے سے چھوڑ دیا ہم نے ان کو مجرم ثابت کر دیا سزا تو آج ہوئی اور جو جسٹس کوک نے کہا اس سے بالکل یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے امیج کے خلاف یہ فیصلہ ہے اور یہ کسی تین کھلاڑیوں کے خلاف نہیں ہے ان کو کنڈیم کرنے سے پہلے اپنے اپنے گربان نہیں تو اپنے اپنے خاندانوں میں ضرور چھانک لیں ایک نیک کرپٹ آدمی وہاں پہ بھی چھپا ہوگا انٹل ٹومورو اللہ حافظ